موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا اس سیگمنٹ کی اگلی مقررہ ہے سمرین راشید خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین ام آباد رسپیکٹیٹ ایلڈرز اور میرے برادرز اور سیسٹرز اس سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سمرین راشید خان من المالی فنگلی سکول جید 6 جیدی ایلڈرز دهٰ نکہ بست دیگری گوھرہ اس سطح من ذہنو بچے سکتے من صور لگّر امکہ امکہ بچے ملات سب کا انگرہ نحن رسول کرنے گوھرہ امکہ موسیقی گزید موسیقی گزید اللہ رسول کرنے رسول کرنے جیدی حجید صحب رسول کرنے ویچی لئیسی بچے linkedin quran surah 10 housekeeping im infinا two the whose heart feel fear when a last name is mentioned and when his first Rabbits on refята to them it increases them in faith and India Dort they put taste make it a habit to talk yourself and tell ourselves out loud fear Allah also gently advise others Out of love for them and their success in this life and the next by reminding them to fear Allah subhanahu wa ta'ala saying ات تکو اللہ fear or be aware of Allah جزاق اللہ خیر for listening to my speech with great patience وآخر الدوانا and الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یتی سمرین راشد خان اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہے ماری عبد الرقیب آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سلات قانت علی المؤمنین کتابا موقوطا سورہ ریسا آیت نمبر ایک سو تین محترم صدر مجلیس اور معزز سامین آج کس بابرکت محفیل میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ان سلات قانت علی المؤمنین کتابا موقوطا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد پات چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے زیوہ کوئی محفیل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین ذقات دینا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کی پاتھ بنیادوں میں سے دوسری بنیاد نماز ہے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے اگر آدمی نماز پڑھتا ہے جب وہ مسلمان ہے اور اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سنجد اسلام سے خارج ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا سورہ روم آیت نمبر اکتیس یہ آیت کہتی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ مشرق کافر ہے معزز سامین نماز اسلام کہے کہ ہم رکنا رفضل ترین فریضہ ہے اس میں سستی اور قائلی کرنا منافق کی پیجان ہے مگر آج کے مسلمانوں کا حالی ہے کہ وہ بلکل بھی نماز نہیں پڑھتے مسجد کے سابنے ہوتل اور سیڑھیوں پر بیٹھے بڑی بڑی ہاگتے رہیں گے ہمارے کانوں میں اذان کے واضح پڑھ رہی ہوتی ہے مگر ہماری قیرت اسلام اتنی مر چکی ہے ہمیں اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی سستی اور قائلی سے پڑھنا بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا جتی زیادہ ہی کام اس صلح کی تاقید ہی گئی ہے ہم اتی زیادہ نماز صلح پر واہی برت رہے ہیں انہی جیسے لوگوں کے لیے کسی شائع نے کیا خوب کہا زہر اثر گزر گئی مگرب مجھے پتا نہیں زہر اثر گزر گئی مگرب مجھے پتا نہیں عشاء میں تھامے کام سے فجر میں میں اٹھا نہیں معزز سامین نماز جو بندوں کو اللہ سے ملاقات کرانے کا ذریعہ ہے نماز جو بندوں کو جنت ملے جانے کا سمان ہے نماز جو آخو کی چھنک اور آخرت کا نور ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اب آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بعد نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری کتائیوں کو دور کریں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ تھی ماری عبد الرقیب لیتے ہیں ایک کمنٹ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا آپ کی ایج کتنی ہے نائن بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ بھی پیش کیا اور جس انداز میں پیش کیا اور خاص طور سے جو چیزیں آپ نے پیش کی اس میں اشارات کیسے کرنے ہیں بہت اچھا مطلب آپ نے سمجھ کر یاد کیا جو آپ کے اشارات تھے اکدم پرفیکٹ بہت اچھا ماشاءاللہ اور محنت کریں انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے ایک کمنٹ اور لیتے ہیں جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ بارکاللہ بیٹا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ کا گھر کہا ہے بیٹا گوتم نگر گوتم نگر آپ کے ساتھ میاں پر کون آیا ہے آپ کے امی آیا ہے جزاکاللہ خیر بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت اچھی تخریر پیش کی جزاکاللہ خیر ہمارے آڈیونز کو پھر سے شہ سنائیے زہر اثر پتا نہیں سنائیے ایک بار پھر سے زہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں عشاء میں تھا میں کام سے فجر میں میں اٹھا نہیں اس بچے کی زبان سے سن کر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ واقعی اس پیغام کی ہمیں دنیا کو دینے کی ضرورت ہے یا نہیں یہ پیغام ہم مسلمانوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے بہت امدہ بہت بہترین سپیچ کی انسان کھو جائے اور سنتا ہی چلا جائے اب ہم اپنے آڈینس کے مچلتے جذبات کو سنیں گے جو آئی پلس کے سٹیج پر قوم کے مستقبل کو سن رہے تھے ایک کمنٹ آڈینس کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام الحمدللہ ماشاءاللہ آئی پلس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ پروگرام جو جہاں پر ہوا تو یہ والدین کی محنت ہے اسی طرح والدین اپنے بچوں پر محنت کرے اور میں چاہوں گا آئی پلس سے کہ ایسے پروگرام ہمیشہ کراتے رہے آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور معاشرہ ہے بچے جو ہے دین سے بہت دور ہو رہے ہیں دین کے نام سے تو لوگ کافی سب کچھ دین بتا رہے ہیں لیکن آتی اللہ آتی الرسول کو دیکھنا ہے اور بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں زید پٹل بھائی کا اور آئی پلس کے سٹاف کا کہ انہوں نے یہ پروگرام کرائے اور بچوں میں جو حمد کا کام کرنا ہے وہ کام کرے ہیں جزاکم اللہ خیرہ حسنال جزا جزاک اللہ ہماری ایک ننی سی پری جو چھوٹ گئی تھی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں نوہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہا مدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم صدی صاحب مہدد سامن کرام آج کے اس پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الدعاہ والعبادہ یعنی دعا عبادت ہے جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ رب کی عبادت سے احراز کرتے ہیں دعا ہی تقریر کے فیصلے بدل دیتی ہیں مہدد سامن دعا کی قبولیت کے چند آداب ہے نمبر ایک وضو کرنا نمبر دو قبلہ رکھو کر دعا کرنا نمبر تین دعا کے وقت تھاٹھانا نمبر چار اللہ کی حمدبان کرنا درشریف پڑنا نمبر پانچ انتہائی آجیدی کے ساتھ دعا مانگنا نمبر چھے دعا کی قبول ہونے کا یقین رکھنا نمبر ساتھ دعا کو آمین پر ختم کرنا نمبر آٹھ تھا چھوٹے چی چھوٹی چیز اللہ سے مانگنا اب میں آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق دعا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمہ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اب ایک کمنٹ لیں گے قوم کی ماہوں سے جنہوں نے قوم کے مستقبل کو سوارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام الحمدللہ ہی کثیرا فرق الحمدللہ کا شکر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں الحمدللہ اسی بامغفرت میں فلم بٹھایا اور الحمدللہ ننی ننی بچیاں اور معصوم بچوں نے جو اپنی کابیشے کوششیں ہمارے سامنے رکھی ہیں میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد ان والدین کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی بچوں کی دینی قرآنی ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منحچ کے طریقے سے تربیت کریں الحمدللہ اور آئی پلیس کے جو نازم آلہ ہیں زید بھائی اور تمام عراقین ہیں جو ہیں ان کا بھی مشکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی دعوت سے ہمیں بھی فکر آئی ہے اور ہمارے بچوں کو ہم نے تیار کیا ٹھیک ہے بچیاں اور بچے تقریروں کو والدین نے رٹا دیئے لیکن امید ہے کہ یہی رٹا ہوا چیز ان کے مستقبل کو روشن کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بچے دین کے دائی دین کے مبلگ اور دین کے سید اور سردار اور مبردار بنیں گے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین ناظرین آئی پلس کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ایک کمنٹ اور لیتے ہیں اپنے آڈینس میں سے اسلام علیکم میں آئی پلس چینل کا اور تمام ناظرین کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے بچوں کے لیے اسی ایونٹ کو ارگنائز کیا اور اسی بارے ہم لوگوں کو جو ایکیڈمیک سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی کچھ موقع ملا کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ وقت کئی لیے صحیح لیکن ان لوگوں کے اوپر کچھ دینی اینگل سے بھی کچھ تربیت کر سکیں اور فوکس ڈال سکیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کریں اور آن گوئنگ رہتی ہے وہ پیسیفلی لیکن جیسے اس ایونٹ کی وجہ سے وہ تھوڑا ایکٹیو لی الحمدللہ پچھلے کچھ دینوں سے ہم نے اس کو پر کوشش کی اور الحمدللہ ہمارے بچے بھی کھلی آکے لیے میرا بچہ نہیں تمام بچے الحمدللہ انہوں نے پچھلے کچھ دینوں سے محنت کی ہوگی اور اس پر فوکس کی ہوگا تو یہ تو جو ایویڈنٹ دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ بچے نے یاد کیا ہے تو اس نے تو یاد کیا ہی ہے لیکن وہ بچے کے یاد کرتے کرتے اس کے گھر میں اس کے محلے میں اس کے دوستوں میں ایریا میں کئی اور بھی بچے ہوں گے کئی اور لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس کی یاد کرتے ہوئے سپیچ سنتے سنتے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الحمدللہ ایسے پروگرامز کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں انشاءاللہ ایسے پروگرامز کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور جیسے جو ٹاپک تھا میرے بچے کی سپیچ کا جریش کا کہ ہم کو اس پر خود پریکٹیکلی بھی عمل کرونا اور کروانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ صرف شیئر کی حد تک نہ رہ جائیں اور ویوز کی حد تک نہ رہ جائیں ہم خود بھی اس کے پر انشاءاللہ کوشش کریں اس کے پر پریکٹیس کرنے کی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ناظرین ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آ رہا ہے یہاں ہمارے سپیکرز کی لسٹ ختم ہوئی اس سیگمنٹ کے ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کامیاب ہونے والے کنٹسٹنٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں کیش پرائیز اور ٹروفیز سے نوازے جائیں جس کے لیے میں ایک کے کر کے نام پکاروں گا آپ آتے جائیں اور آئی پلس کی طرف سے دیے جانے والے سرٹیفیکٹ کو حاصل کریں کریں تاکہ عوام تک آئی پلس ٹی وی کا یہ پیغام پہنچ سکے ناظرین اب آئی پلس کو آپ ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آئی پلس ٹی وی سٹی لائٹ پر ایک بار فرد سے واپس آ چکا ہے انہی باتوں کے ساتھ اب میں التماس کروں گا اپنے ججز سے کہ وہ ڈائز پر تشلیف لائیں دیئر پیرنٹس آپ مبارک بات کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو سوارا انہیں اس پیچ یاد کرائی اور یہاں لے آئے اس طرح ہمیں معلوم چل سکا کہ اسلام کا پیغام ابھی عام کرنے کے لئے ہمارے دلوں میں وہ سرور زندہ ہے ہمارے روحوں میں اسلام کی محبت باقی ہے اس کے لئے آپ مبارک بات کے قابل ہیں ہم آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین تھرٹی بچوں میں سے تین کو سیلٹ کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے اور کئی بچے ایک ہی پوزیشن پر کامیاب نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم قرآن دازی کرتے ہیں اس میں سے صرف ایک کو چنتے ہیں آپ نے بہت اچھا پرفارمنس یہاں پر ادا کیا ہے آپ کی کارکردگی مبارک بات کے قابل ہے اب میں ایک ایک کر کے بچوں کا نام بکاروں گا آپ آئیں اور آئی پلس کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنے کی صورت میں دیے جانے والے سرٹیفیکٹ کو حاصل کریں ہمارے اس سیگمنٹ کے پہلے مقرر ہیں احسان افان اس سیگمنٹ کے دوسرے خطیب محمد حمد اس سیگمنٹ کی پہلی خطیبہ شیخ آفیہ احمد نیکسٹ شید اللہ فیض اللہ اس سیگمنٹ کے اگلی کمپٹیٹر افرا عبدالسامش شیخ نیکسٹ پارٹیسپیٹ زکرہ فاتیمہ سیدر جاوید شیخ باہو بہت خوب حمیرہ سرفراس خان حمیرہ سرفراس خان جرے شیخ اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ سنہ شاہین خان محمد امیر سراج احمد خان محمد انس خان محمد انس اگلی خطیبہ امیر سلمہ سمرین راشید خان اس سیگمنٹ کی آخری خطیبہ ہے ماریا عبدالرقیب یہ تھے ہمارے سیگمنٹ میں حصہ لینے والے پارٹیسپیٹ جن کو آئی پلس کی طرف سے سٹیفیکٹ دیا گیا ہے جنہوں نے آج باجی لے جانے کی کوشش کی اب وقت آ گیا ہے آج کے اسٹار آف دا ڈے کے اناؤنس کرنے کا جنہوں نے آج کا پروگرام اپنے نام کیا ہے جنہوں نے آئی پلس کی ہسٹری میں اپنا نام درج کرا لیا ہے اب ان کا اناؤنس ہونے جا رہا ہے جنہوں نے آج پروگرام اپنے نام درج کرایا ہے ناظرین پہلے سیگمنٹ میں پندر بچوں کو سنا گیا تھا اور پھر سیکنڈ سیگمنٹ میں پندر بچوں نے بھاگ لیا ان تیس بچوں میں سے ہمارے ججز نے تین بچوں کو سلٹ کیا ہے جو آج کے اسٹار آف دا ڈے ہیں آئی پلس کی طرف سے انہیں ایک شاندہ ٹروفی اور کیش پرائز دیے جائیں گے اس لئے میں ایک ایک کر کے آپ کا نام بکاروں گا آپ ڈائیس پر آئیں اور ہمارے ججز کے ہاتھ ٹروفیز اور کیش پرائز حاصل کریں آج کے اسٹار آف دا ڈے محمد حمد افرا عبدالسامد مہرین شیخ ماشاءاللہ بہت خوب ان تینوں بچوں نے بہت امدہ کار کردگی یہاں پہ دکھایا ہے بہت بہترین انداز میں اپنا پرفارمنس یہاں پہ ادا کیا ہے ہمارے ججز نے انہیں سلٹ کیا ہے میں ایک بائٹ لینا چاہوں گا اپنی چھوٹی سی اس ننہی پری سے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اسٹار آف دا ڈے بن کر بہت اچھا بہت اچھا آپ کو خوشی ہو رہی کہ آپ کی ممی آپ کو دیکھ رہی ہے عورٹ لیتے ہوئے ہم آپ سوچے تھے کہ آپ کو عورٹ ملے گا ہاں سوچ کے آئے تھے اتنا یقین واؤ کیا کانفیڈنس ہے اسی کانفیڈنس کی ضرورت ہے اور آئی پلس ٹی وی اسی پر لگاتار کوشش کر رہا ہے قوم کے نونیحالوں کو اوپر لے جانے کی اچھائیوں بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے آئی پلس ٹی وی کو اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کامیاب ہوتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ناظرین آپ کے دلوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہمارے ججز نے کن بنیادوں پر ان بچوں کو سیلیٹ کیا ہے تو آئیے آپ کے اس سوال کا جواب اپنے ججز سے ہی لیتے ہیں ہمارے جج شاہ فہد سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مباد سب سے پہلے مبارک بات تمام لوگوں کو آئی پلس ٹی وی کی پوری ٹیم کو تمام پیرنٹس کو جن بچوں نے شرکت کی تمام کو بہت بہت مبارک بات یقیناً بڑا شاندار پروگرام ہوا یہاں پہ شرکت کر کے بڑی خوشی ہوئی جس طرح بچوں نے سپیچ تیار کی اور پیش کیا بہت اچھا لگا بہت خوب ماشاءاللہ دھیر ساری دعائیں سب کے لیے کچھ بچوں نے تو ماشاءاللہ بہت شاندار انہوں نے پیش کیا اور بڑی خوشی ہوئی انہوں کو دیکھ کر دیکھئے اکثر بچوں نے بہت اچھا پیش کیا لیکن وہ چیزیں جن کی بنیاد پر ہم نے نمبرات دیئے ہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کیسا تھا کس طرح انہوں نے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھا اسی طریقے سے جو کچھ انہوں نے یاد کیا تھا کس طرح یاد کیا تھا صحیح یاد کیا تھا غلط یاد کیا تھا صحت الفاظ الفاظ کی ادائیگی کیسی تھی اسی طریقے سے اسٹیج پہ آنے کا ان کا طریقہ پھر کیا کچھ انہوں نے پہن رکھا تھا کس طرح کھڑے ہونے کا انداز بولنے کا انداز تو کئی ایک چیزیں تھی جن کو ہم نے دیکھا ہے ہم نے جج کیا ہے اور اس کے حساب سے پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے دیکھیں یہاں جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں ہر ایک کو اپنے بچی سے محبت ہے اور ہر کوئی اپنے بچے کو اوچھا دیکھنا چاہتا ہے ترقی کرنا دیکھنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے لوگوں کی یہی خواہش ہے بچوں کے تئی ماباپ کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بڑا پیارا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کے تئی پیرنٹس کے دلوں میں جو جذبہ رکھا ہے جو محبت رکھا ہے اور جو تڑپ رکھی ہے ہر انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا میں ایک واقعہ سنا ہوں کل بھی میں نے محسوس کیا اور آج بھی میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اسپیچ کے لیے آتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھوٹا ننہ بچہ وہ اسپیچ دے رہا ہے پیچھے ماں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں سے تڑپ رہی ہیں اس کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اٹک رہا ہے اس کو بتا رہی ہیں مطلب اتنی محبت اور ایسی تڑپ کہ دیکھئے میں نے محسوس کیا میں نے دیکھا کہ ان کو پوری اسپیچ یاد ہو گئی یعنی بچے کو تیاری کراتے کراتے اسپیچ بچے کو یاد کرنی تھی اب کس کو یاد ہو گئی ماں کو یاد ہو گئی تو یہ ماں کی ممتہ ہے یہ ماں کی محبت ہے میں نے کل بھی دیکھا اور آج صبح بھی میں نے دیکھا تو بڑی خوشی ہے ایسا جذبہ ہونا چاہیے ایسا خلوص ہونا چاہیے ایسی تڑپ ہونی چاہیے لیکن دیکھئے جن بچوں کی پوزیشن حاصل ہوئی ہے ان کے لئے بہت بہت مبارک بات بچوں کو ان کے پیرنٹس کو لیکن جو اس ریس میں یہاں نہیں ہیں ان کو بھی مبارک بات اور ان کے پیرنٹس کو بھی اس لیے کہ انہوں نے حصہ لیا انہوں نے یاد کیا انہوں نے تیاری کی اور وہ یہاں آ کر انہوں نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی ہے تو وہ بھی کامیاب ہیں ان کے پیرنٹس بھی کامیاب ہیں ان کے یہاں بھی جذبہ ہے تو جن بنیادوں پر ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بچہ آگے ہونا چاہیے تو چونکہ بچوں کے تیجو ماباب کی محبت ہوتی ہے وہ اس انگل سے دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ آیا اس نے سنا دیا اس نے پڑھ دیا سنا دیا بس لیکن جو جذد ہوتے ہیں وہ کئی اعتبار سے دیکھتے ہیں کئی انگل سے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ پسند آیا ہوگا آپ سبی کا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اسی طرح اپنے بچوں کے تیجو جذبہ ہے جو محبت ہے جو تڑپ ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر پیرنٹس آپ مایوس نہ ہو آپ کے بچوں نے بہت اچھی کار کر دے گی یہاں پر دکھائی ہے ناظرین اب وقت آ چلا ہے کہ میں ان نو نیہالوں کو ججز کے ہاتھوں پرائز دلواؤں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے آج کے نمبر تین پر آنے والے اسٹار آف درڈے کو پرائز دیں ناظرین آج کے ہمارے تھرڈ اسٹار آف درڈے ہیں محمد حمد میں چاہوں گا کہ ہمارے ججز اپنے ہاتھ سے انہیں آج کا پرائز دیں اس سیگمنٹ کی سیکنڈ وینر ہیں افرا عبدالسامد ناظرین آج کے اس سیگمنٹ کی سٹار ہیں مہرین شیخ مبارک ہو ناظرین اسٹار آف درڈے کا فرس پرائز مہرین شیخ کو دیا جا رہا ہے ننی سی پریج جو اپنے ہاتھوں میں برا آوارڈ بھی سوال نہیں با رہی ہیں آئی پلس کے لیے کیا کہیں گی اگلی بار آپ پھر سے بنائیے پھر سے جیت کے جائیں گی ہم بہت خوب تمام حاضرین ناظرین اور جس صاحبان کے شکریہ کے ساتھ اس بزم کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لیے رکھئے اپنا ڈھیر سارا خیال دیجئے مجھے اجازت دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی